موسیقی موسیقی اسلام علیہ وآلہ 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 رسول اللہ وآلہ 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 وآ حدیث مبارکہ ترمیسی شریف اب خبر تفصیل سے ملک پر لگایا ہے تمام عظامات بے بنیاد بولنے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ پیچھے قرمت وزیراعلہ کیسیار کی قضبطار پیشت اگنی جو کہ مرکز قسمت جاری ہے اس سے پوٹ پاٹھ کا شکار بن چکی ہے اور مجھ کو مدنام کر کے وزیراعلہ پر تباہ بنانے کی ساز رشکی جاری ہے ایمیل سی کے قویتہ کا دو ٹوک بیان خاتون اہین تلنگانہ اور دکتر وزیرا کیسیار ارکن خانون ساز کاؤنسل کلوہ کنٹلا قویتہ نے بیجے پی جانب سے ان پر لگائے گئے تمام الزامات کو یک سرط مصرحیت کر دیا انہوں نے ایمیل سیرم میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اپنے موقف کو واضح کیا اور کہا کہ کلوہ کنٹلا خاندان جہت کاروں کا خاندان ہے نہ کہ اس خاندان کا مجرموں سے کوئی تعلق یا تڑی پروں سے تعلق ہے انہوں نے کہا کہ آج وہ لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد و منگلت ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر لگائے گئے الزامات صرف الزامات ہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مرکز حکومت کے ہاتھ میں ہر خسم کے تحقیقاتی ادارے موجود ہیں وہ ہر ممکن طریقے سے تحقیقات انجام دے سکتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ مکمل تاؤن رہے گا لیکن میں قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیڈر اور ریاست تلنگانہ کے وزرالہ کیسیار ایک سنے لے خواب اور ایک وازے ایجنٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو کس طرح ستہ ازہین افراج سے چھٹکارہ دلاتے ہوئے ترقیابتہ ممالک میں شامل کیا جائے ہمزو بین کے دکھاوئے راستے پر عمل پڑھ رہا ہے وزرالہ کیسیار پر عوام کو مکمل بروسہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسیار عوام کی فلا وحبود کے لئے بے شمار اس عوام کو روبہ عمل لہ رہے ہیں اور دن رات عوام کی خدمت میں جھٹے ہوئے ہیں اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ کیسیار کی دکھتر کو بدنام کیا جائیں تو وہ قومت میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے ایسا ہرگز قطعی نہیں ہو سکتا کلوکنڈا قویتہ نے کہا کہ یہ بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی ایک فضول کوشش ہے بی جے پی پارٹی ہمارے خاندان پر بے بنیاد عظامات آیت کرتے ہوئے بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے رکون کانسل نے کہا کہ ہمارا خاندان مجاہدین میں شامل ہیں اور تلنگانہ تحریک میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جہدکار کیسی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں میں ان کو کس حد تک مقبولیت حاصل رہتی ہے ان کا مجرموں سے یا تڑپالوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کالے کاروبار میں ان کا کوئی رول ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک تلنگانہ کے دوران بھی ہم پر کئی عظامات آئیت کیے گئے تھے لیکن ہمارے خدم کبھی بھی نہیں لڑکھڑائے ہم نے ہر رکواوٹ کا ڈٹ کر سامنا کیا اور آج بھی کریں گے ہماری فیملی کسی سے خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے خدم پیچھے ہٹیں گے بی جے پی اپوزشن کی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی تحقیقاتی ایجنسیوں اور میڈیا کا بیجا استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزشن پارٹیوں کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے بی جے پی اٹھا انہی پر کیچڑ اٹھا رہی ہے جو کہ یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے عوام ان کا آگے چل کر محاسبہ کرے گی ایمیل سی کے قویتہ نے دہلی شراب بڑھالے کے معاملے میں ان پر لگائے گے جھوٹے الزامات کی شدید مضمت کی اور بی جے پی رکھنے پارلیمارٹ پرویش برما اور سابق رکھنے اسمبلی منجندر سرسا کے خلاف حتی کے عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا انتباہ دیا موسیقی 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 پر بی جے پی ملک کے قانون اور اختیارات کا بیجا استعمال کر رہی ہے اور بی جے پی کے خلاف بولنے والے اور حقائق کو منظر عام پر لانے والے قائدین کو حراسان کیا جا رہا ہے ان قائدین نے ایم ل سی کے قویتہ کو ایک شاہستہ اور محضب و کرپشن کی مخالف خاتون قائد خرار دیا اور کہا کہ ان پرشناب کے اس کام میں ملوث ہونے کا الزام آیت کرنا ایک شرمناک بات ہے بلکہ اس کے ذریعے بی جے پی خواہدین نے ایک خاتون خواہد کے وخار کو مجروب کیا ہے اور نسبانی وخار کو ٹھیس پہنچائی ہے ضرورت ہے کہ بی جے پی کے خواہدین بشمول وزیراعظم نرندر موڈی ملک کی تمام خواتین سے معافی مانگے ان خواہدین نے کہا کہ وزیراعلا کیسیار ریاست میں آٹھ سال کامیاب گرانی کرنے اور عوام کا زبردست اعتماد حاصل کرنے کے بعد قومی سیاست میں ختم رکھنے کے عزائم کا اظہار کیا تھا اور ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے علاوہ خود ملک کی عوام نے ان کا والہانہ قیر مقدم کیا تھا جس کی وجہ سے بی جے پی کے خیموں میں بوکلا ہٹ کا ماحول بن گیا اور وہ وزیراعلا کیسیار پر دباؤ بنانے کے لیے ان کی دختر خاتون آئین تلنگانہ کلوہ کنٹلا کویتہ ایمیل سی کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وزیراعلا کیسیار اپنی پیش خدمی سے باز آ جائیں ساتھی بی جے پی کو ریاست تلنگانہ میں خدم جمعنے کا موقع حاصل ہو جس کے لیے وہ گویشتہ آٹھ سالوں سے بے خرار ہے مگر تلنگانہ کی عوام نے ہمیشہ ہی ان کو مسترد کر دیا ہے جس کے بعد اس طرح کے اوچھے اتھنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں ٹیررس قائدین نے کہا کہ جلدی تلنگانہ کی عوام کے ساتھ ساتھ ملک کی سیکولر عوام جو دستور و انصاف کی حامی ہے وہ بی جے پی کو مناسب سبق سکھائے گی جو لکھر کے بارے میں جو غلط بی جی پی جو پرپوگنڈا کر رہے ہم اس کا خندان کر رہے ہیں آج یہاں پر مہروپارک جو پر ہمارے ٹیررس پارٹی کے سدر عمران شیلدارد نورا چیرمن فرما کرنی صاحب اور سنیر صاحب تاری خنطاری صاحب فہیم پولیشی اور باری صاحب صاحب ہم لوگ ملکر یہاں پر دھرنا کر رہے ہیں کہ زبردستی کے ہمارے قویتہ میڈم جی جو ایک جو ایک عزتدار اور ایک ڈیولپمنٹ ایک ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام قویتہ میڈم ہے ہم کا بی جے پی نام لے کر بار بار ہوں ہم کو حراسپنٹ کر رہی ہے ہم اس کا گھنڈن کرتے ہیں اس لئے آج ہم لوگ سب یہاں پر نیرہ در موڈی کا پتلا جلائے ہیں اور ہی آئندہ سے مکویتہ بھی کیسے ہوئے کہ ہمارے قویتہ پر ہم نام نہیں لینا چھائیت دنی لکھرس کا امپ رہے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے موسیقا 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 صاحبہ جو کہ ہلخص بانوں کے بارے میں انہیں دیئے اور ہر ایک کے مسئلے کے اوپر آواز اٹھینے والی شخصیت کا نامی قویتہ میڈا میں اس لیے انہیں بدنام کر کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں ہم اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں تیار اس کی آخرتی خائدین نے بی جی پی کی جانب سے ایمیل سی کے قویتہ پر لگائے گئے لگو بی بنیاد الزامات کی شدید مذہبت کی کہا کہ تیار اس کی مقبولے سے بی جی پی بوکلاٹ کا شکار ہے اور اس طرح کی کاروائیوں سے اپوزیشن کو خوف زرہ کر رہے کی بی جی پی نے ایک مجھے اختیار کر رکھی ہے چیف نیسٹر کے چندر شکرہ اور نظام بات ایمیل سی کے قویتہ کی بے باقیادت اور مرکزی بی جی پی حکومت کی مخالف عوام پالچیوں کے خلاف جورتمندی کے ساتھ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کرنے کی منظر انداز میں کوششوں پر بی جی پی خائدین بوکلاٹ کا شکار ہو کر ایمیل سی کے قویتہ پر منخلت الزامات آیت کر رہے ہیں اور ان کو دہلی شراب اس کام میں ملویس ہونے کا الزام آیت کر رہے ہیں جس کی نظام بات کے تیار اس خائدین جن میں صدر زیلہ نظام بات اقلی تیسل تیار اس نوی دقبال کارپورڈر سیمی خدوس اکبر حسین کیلوہ تیار اس خائدین خاجہ مہین الدین رشید خان جاوید خان حمجد خان شیخ علی صابری نے کہا کہ چیف فینشٹر کے چندر شکر رہو اور ایمیل سی کے قویتہ کو بد انوانے میں ملویس کرنے کی بی جی پی خائدین مضموم کوشش کر رہے ہیں جو کہ انتہائی خابل مضمت ہے بیدہ قیادت کے حامل تیار اس سربراک کے سی آر اور ایمیل سی کے قویتہ کے ساتھ تیلنگانہ کی عوام کھڑی ہے اس کے علاوہ ملگیر سطح پر سیکولر عوام ان کے شانہ باشانہ ہیں ان خائدین نے کہا کہ مرکز میں بی جی پی اور دہلی میں عام آدمی پارٹی پر سر اختیدار ہے اور بی جی پی خائدین دہلی شراب اس کام میں ایمیل سی کے قویتہ کو ملویس کرنے کی اور بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں جو کہ نقابل خوبول اور قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ چیف فینشٹر کے سی آر اور ایمیل سی کے قویتہ مرکزی بی جی پی حکمت اور وزیراعظم نرندر موڈی کی مجھول و ناکام پالسیوں کو عوام کے سامنے لے رہے ہیں جس پر بی جی پی خائدین حواظ بختہ ہو چکے ہیں مرکزی تحقیقاتی اداروں اور گودی میڈیا کا سہرہ لے کر چیف فینشٹر کے سی آر اور ایمیل سی کے قویتہ کی سیاسی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان سیاسی شبزہ باجوں سے عوام اچھی طرح واقف ہو چکی ہے تلنگانہ عوام بخوبی جان تیارس خائدین نے کہا کہ ملک کے موجود حالات اور اپوزیشن کی بی جی پی حکمت کے خلاف مازارے کے پیش نظر بی جی پی خائدین آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ناکام مرکزی حکمت کی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آنے والے وقت میں اپوزیشن پارٹیاں اور تلنگانہ کی عوام بی جی پی کو مناسب سبق سکھائیں گے اور مرکزی حکمت سے بے دقل کر دیں گے آج زلہ نظام بات آئنٹی کرپشن کمیٹی ٹیم کی جانب سے زلہ نظام بات کے حریتار ہونٹن میں ایک روزہ سمینر منخط کیا گیا جس کے صدرات نائمودین المعروف پاشا ریاستی نائمودین تلنگانہ اینٹی کرپشن پرنے کی اسے روزہ سمینر میں قومی اینٹی کرپشن کمیٹی کے صدر رویندر دیویدی نے بیمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس کے علاوہ دیگر اینٹی کرپشن کمیٹی کے ذمہ داران محمد سید احمد ایڈوکیٹ قومی ترجمان یم بکشاپتی قومی مشیر ساؤت اس ویسٹ صدر محمد منصور ریاستی خاتون صدر میراج خان نے بھی اس سمینر میں شرکت کی اسے کتاب کرتے ہوئے خومی صدر رویندر دیویدی نے کہا کہ مرکزی حکمت میں بدنوانی بڑھ چکی ہے اور موڈی حکمت کے آنے کے بعد سے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے جب موڈی وزیر اعظم بنے ہیں کسی بھی میڈیا کنفرنس کا احتمام نہیں کیا گیا اور نہ ہی موڈی کے کسی ملک کے دورے کے مخے پر میڈیا کو کبریچ کے لیے طلب کیا گیا آخر کے موڈی میڈیا کے سامنے آنے سے گبراتے ہیں انہوں نے کہا کہ بدنوانی کے خاتمے سے ہی ریاست میں بہتری آئے گی ایک رپشن کی دلدل میں پسا ہوا معاملہ ہے اسے ایک روزہ سمینر کے انقاط کے موقع پر کمیٹی میں نمائیہ کرتے کی انجام دینے والے عوضہ داران کو ترقی دی گئی جن میں تلنگانہ خاتون صدر میراج خان کو ترقی دیتے ہوئے قومی خاتون صدر کے عوضے پر فائز کیا گیا اس کے علاوہ کہ نیم الدین تلنگانہ نائب صدر کو تلنگانہ کا صدر مقرر کیا گیا اور ملکہ کو ہیتراباد خاتون نائب صدر کے عوضے سے ترقی دیتے ہوئے تلنگانہ خاتون صدر منتقی کیا گیا ڈاکٹر جیمرہ وندر نظام بازیلے کے صدر کے عوضے سے ترقی دیتے ہوئے تلنگانہ کا نائب صدر کے عوضے پر فائز ہوئے ہیں اسی طرح ترابخان زیلہ سیکریٹر کو ترقی دیتے ہوئے نظام باز زیلہ صدر مقرر کیا گیا بعد ازاں تمامی عوضوں پر ترقی پانے والے ممبران کو شالپوشی و گلپوشی کے ذریعے تحنت پیش کی گئی اور انہیں مومنڈوز پیش کی گئے اس موقع پر محمد لسیر، اقبال احمد بھائیسا، رزاق ناندر، کرن حدر آباد، سری سیلم، الطاف علی، محمد سلیم الدین، یمی کلیم، یمی رشید خال، یمی عزیز، محمد کلیم بھائیسا، حیدر نرمل و دیگر موجود تھے اندراکس کو سرکران جیسرن کے موقع پر زیلہ کلکٹر نے آئی ایر پی آر کے سیئر ایسیسٹنٹ یمی ماجید کو ایوارڈ کے لیے منتقب کیا تھا اور یا ساتھی وزیر ویمولا پرشاندری نے انہیں ایوارڈ سے سرفراس کیا تھا جس پر آج آر مول کے ایوارڈ ساحبیوں نے انہیں تینیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات دی سینا رزیسٹنٹ، میکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، یمی ماجید نظامباد کو پتلوی یومی آزادی کے جشن کے موقع پر زیلہ کلکٹر کی جانب سے ایوارڈ سے سرفراس کیا گیا ایوارڈ یا ساتھی وزیر آر این بی ویمولا پرشاندری اور زیلہ کلکٹر سین آر اینڈری کے ہاتھوں دیا گیا جس پر آر مول کے اردو ساحبیوں کی جانب سے ڈی پی آر او آفیس پر یمی ماجید سے ملاقات کی گئی اور ان کو مبارک بات دیتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی گئی اور مستقبیل کے لیے نیک کائشات کا اظہار کیا گیا اس موقع پر یمی ماجید نے ساحبیوں سے اظہار تشکر کیا سینئر صحافی روزنامہ سیاست سید زفر علی کے علاوہ محمد حامد علی محمد صحف علی یمی نقیم کے علاوہ نظام بات کے سینئر صحافی اور سابق صدر پرسکر اب جاوید علی بھی موجود تھے راجبی دیتی خبروں کی تفصیلات مزید خبروں کے ساتھ دن راقات ہوگی سب تک جلتے اجازت اللہ حافظ